بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایرے ون اسا ہرا فرم 12 کنسلٹنٹس منجر یورپ آفیس تو آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کروں گی بلگاریا سے ریلیٹڈ سٹیڈی ان بلگاریا بلگاریا میں لیونگ کاسٹ کیا ہے مختلف فیلز کی ٹیوشن فیز پر سمسٹر کیا ہے کیا یہاں پہ پارٹ ٹائم جابز اویلیبل ہیں اور کتنا افورڈبل ہے آپ کتنا حد تک یہاں پہ ارن کر سکتے ہو اور آگے چل کے کیا کیا اپورچونٹیز آپ کے پاس آئیں گی اس کے علاوہ if you want to take admission in بلگاریا تو اس کے لیے minimum eligibility criteria کیا ہے اور پاکستان سے اس کی ویزا ریشو پلیس کتنے ورکنگ ڈیز میں آپ کا یہ کام ہوگا تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آج کی جو میری ویڈیو کا بلگاریا تو بلگاریا ایک یورپین کنٹری ہے ابھی تک یہ شمار میں اس کا شمار نہیں ہوا ہے لیکن still it is in the europe zone تو اگر ایک کنٹری یورپ زون میں ہے تو وہاں سے شنجن کنٹریز میں بھی آپ کی انٹری کو اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہے بہت ازیلی آپ وہاں جا سکتے ہو اگر آپ فردر سٹیڈیز کرنا چاہتے ہو یا آپ کوئی ورک opportunity فائن کرنا چاہتے ہو تو وہ مسلا نہیں ہوتا once you are in europe zone تو وہ بھی ایک بہت اچھا پوائنٹ ہوتا ہے اچھا تو اب میں نے آپ سے آج بات کی ہے study in bulgaria میں تو study in bulgaria کو میں آج آپ کو explain کروں گی سب سے پہلے تو reason ہم کچھ discuss کر لیتے ہیں کہ why you should come to bulgaria for your bachelors for your masters تو bulgaria ایک بہت ہی زبردست قسم کی کنٹری ہے it lies in the europe zone یہ یورپ زون میں لائے کرتی ہے although it is not in chanjin now اس کے علاوہ bulgaria میں جو آپ کی cost of living ہے وہ بہت زیادہ affordable ہے as compared to باقی یورپین کنٹریز کے تو آپ بہت easily اپنی جو اہنا اچھی life یا maintain کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو اس کی tuition fee ہے وہ بھی comparison میں باقی یورپین کنٹریز کے بہت زیادہ affordable fee ہے اس کی اس کے علاوہ اس کی جو ویزا ریشو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے پاکستان سے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو IT یا سائنس اور medical fields میں bulgaria اس کنٹری کے بہت زیادہ contributions ہیں تو اگر کسی بھی کنٹری کے medicine کی فیل میں اور IT اور technology کی فیل میں کچھ discoveries یا inventions ہوتی ہیں تو یہ اس بات کا proof ہوتی ہے کہ اس کنٹری کا education system کتنا اچھا اور strong ہے کہ وہ اس طرح کی inventions اور discoveries کر رہے ہیں تو few inventions میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو سکے کہ bulgaria کس لیول کی کنٹری ہے سب سے پہلے تو ڈیجیٹل رسٹ وچز جو ہم پہنتے ہیں وہ سب سے پہلے bulgaria نے ہی جو ہے نا انوینٹ کی تھی اس کے علاوہ اس پیس فوود یعنی جو جو سپیس میں ایسٹرونوٹس جاتے ہیں وہ سمپل فوود نہیں وہاں کنزیوم کرتے ہیں ان کا ایک سپیسیفک قسم کا فوود ہوتا ہے انہوں نے انوینٹ کیا تھا کہ اس طرح کا فوود ہونا چاہیے اتنے نیوٹرنٹس ہونے چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بائیلوجی بھی آ جاتی ہے تو میڈیکل فیلز کے سائٹ پہ جو مطلب ٹیکنیکل اس سے ہٹ کے آتا ہے اس کے علاوہ بائیلوجی کی اگر میں مزید بات کروں انہوں نے ایسی ایسی میڈیسنز بنائی ہیں جو کہ آج کل کے جو موڈرن دور میں ہم یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے بلگاریان یوگرٹ بہت زیادہ یہ مشہور ہے تو آپ کو پتا ہے جیسے کہ یوگرٹ دیو ٹو ایکٹیویٹی آف بیکٹیریا یہ پروڈیوس کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائیلوجی کی فیلز میں کتنا زیادہ یہ لوگ آگے ہیں اور بلگاریان یوگرٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے اور اس کی سب سے پہلے پروڈکشن بھی انہوں نے کی تھی that's why یہ بلگاریان یوگرٹ کی نیم سے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو دنیا کے پہلے ڈیجٹل کمپیوٹرز بھی بلگاریان نہیں بنائے تھے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو سولر بیٹریز وہ بیٹریز جو سولر پر چلتی ہیں وہ بھی سب سے پہلے بلگاریان کی ہی انوینشنز تھی اس کے علاوہ ائر بیگز جو ہوتے ہیں ہمارے ڈیفرن سسٹم میں ایز سیفٹی پرپس یوز ہوتے ہیں تو وہ بھی بلگاریان نے ہی انوینٹ کیے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ ان لوگوں کی کوئی انوینشن نہ ہو اس سے آپ نے ان کی ایڈوگیشن لیول کا بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ بلگاریانز کیا کیا کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بلگاریان ایک بہت زیادہ سیف کلین ہے you will get انٹرنیشنل انوارمنٹ لوگ بہت اچھے ہیں اور بلگاریان لینگویج یہاں بولی جاتی ہے تو وہ تھوڑا سا بیریئر آ سکتا ہے بٹ کافی لوگ یہاں پہ انگلیش بولتے ہیں تو اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا سو ففٹی ففٹی یہاں پہ لینگویج کو لے کے سین ہے اس کے علاوہ جس جگہ آپ پڑھنے آرہے ہوتے ہیں آپ کو ہمیشہ سے اس چیز کا بھی جو ہے نا دل ہوتا ہے کہ بھائی وہ جگہ بڑی پیاری ہو وہ خوبصور ہوتا ہے کیونکہ ونیو ہیو سمب وکیشن ونیو ہیو انٹر وکیشن تو آپ گھوم پھیج سکیں اور اچھا لگتا ہے آپ ایک اچھے محول میں اٹھتے ہیں تو بلگاریا کی سینری اس کے جو ماؤنٹینز ہیں اس کی لیکس وہ بہت زیادہ خوبصور تو اس کی جو سینری دنیا کے آپ سکتے ہیں ورلڈ بیس سینری میں اس کا شمار ہوتا ہے پلس بلگاریا کا جو ایس سائڈ ہے وہ بہت زیادہ خوبصورتا ہے تو دیفنیٹلی وہاں بیچیز بھی ہیں تو یہ ساری جو ہے نا پوائنٹ سے گئے ہیں بلگاریا کے لیے تو آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ ہن جی ہمیں ضرور یہ اوپرچونٹی 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 کرنی چاہیے اوپرچونٹی چاہیے تو بات کر لیتے ہیں سب سے بات کر لیتے ہیں سب سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ تو ایک بچے کو میں لائن سے بتاتی جاتی ہوں اگر آپ ایک ہوسٹل میں رہتے ہو پرائیویٹلی آپ کو اگر اپنا الگ سے سپریٹ روم چاہیے تو آپ کو 150 یورو تک لگے گا اور اگر آپ شیرڈ میں رہتے ہو تو آپ کو 100 یورو تک لگ جائے گا اور اگر یونیورسٹی کا اپنا ہوسٹل ہے تب بھی آپ کو 100 یورو تک پھر آجاتی ہے آپ کی لیوینگ کاسٹ جسے آپ کھانا پینا یہ سب چیزیں آپ کے سم پیکجز آ جائیں گے آپ کی ٹرانسپورٹیشن یہاں پہ جوتی ہے اس کا منتلی کوئی پاس بنتا ہے تو ان سب کو بھی ملا کے آپ کا 150 یورو بنتا ہے یہ ساری کاسٹ میں آپ کو آن ایوریج بتا رہی ہوں کچھ لوگ بہت اچھے سے اگر آپ وائزلی مینج کرتے ہو تو بہت کم میں بھی گزارا کر سکتے ہو اور اگر آپ آپ بہت زیادہ مطلب یوزیج ہے آپ کا تو آپ اس کو بھی ایکسیڈ کرو بہت ایوریج بنا سکتے ہو کہ آپ منتلی خرچہ کتنا اگر آپ ہوسٹل کا آپشن نہیں لینا چاہتے ہر ایک اپنے پریفرنس ہوتی ہے اپنے 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 دبل پریس میں پڑے گا 300 یورو اس کے میٹس آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے شیئر میں رہیں تو اس کے ساتھ بنے گی تو آپ اس طرح سے میری کسٹ ریڈیوس کر سکتے ہو بٹ یہ بات کی بات ہیں تو یہ تھے سارے ایوریج کسٹ ٹو لیوین بلگاریا اب ہم بات کر لیتے ہیں کون 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 سی ڈگریز آفر ہو رہی بلگاریا میں آپ کے جتنے بھی کورسی سارے انگلیش میں آفر ہو رہے ہیں definitely آپ بلگاریا لینگویج میں تو نہیں سٹیڈی کریں گے تو انگلیش میں میں بات کروں تو کوئی ایسی فیلڈ نہیں جو بلگاریا میں آفر ہو رہی ہو انجینرنگ آئی ٹی کمپیوٹر سائنس بزنس ایکنومکس ایم بی ایم بی ایم بی ایم بی بہت ساری جو فیلڈ یہاں پر ہیں اور یہ اس میں بیشلرز ماسٹر دونوں پاسیل اور آپ کی پر سمیسٹر فیس ہے وہ ٹی ہنڈر ٹی 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 ہنڈر یورو پر سمیسٹر آپ کو پڑے گی اس کے لائوہ اگر میڈیسن میں بات کرے تو یہ ایم بی ایم بی ایم بی اور ڈینٹیسٹری یہ دونوں آپشن بلگاریا میں اس وقت آویلیبل ہیں اور اس کی بھی فیس آپ کی 3,000 سے 3,500 یورو پر سمیسٹر آپ کو یہ پڑے گا اور اس کی جو ڈگری ہے ورلڈ وائی ایکسپٹی ہے اور آپ کو ایزلی یورو پر سمیسٹر یہ لینگویج کورس پڑے گا اب ان دونوں میں فرکی ہے کہ اگر ہمیں لیجیبیلیٹری کی بھی اس میں بات کریں تو اگر ایک چیز تھوڑا سا technical point ہے آپ سے لینگویج سرٹیفیکیٹ ہوگا یا کوئی بھی وہ دیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی تو یونیورسٹی کی ان کی کی تو آپ کو لینگویج پروفیشنسی تیسٹ وغیرہ تو فیل یا دوال لگو وغیرہ تو یہ اس طرح آگیا اس کے لاب اگر میں بات کروں مبی بی اس کی اگر تو مبی بی اس کے لیے آپ کے مینیمم مارک 60% ہونے چاہیے اور آپ کا ایک انٹری ٹیسٹ بھی ہوگا اور انٹری ٹیسٹ اگر سہینی بات کر رہے کہ پاکستان بیٹھ کے کسی نے بات کر دی I myself I'm in Europe اور ہمارے اپنا ایک representative جو بلگاریا میں ہوگا and that representative is going to help you to prepare your test تو آپ اپنا test بہت easy طریقے سے وہاں پر 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 سکتے ہو پاکستان میں بیٹھے اور انشاءاللہ آپ کا بات کرے گا اس کے لابہ ہمارے representative ہیں آپ کو documentation میں help out کریں گے آپ documentation میں کچھ documents ہوں گے جو آپ legislation from ministry of education bulgaria ان سے attest ہونے ہوتے ہیں اور اس کے لابہ آپ کچھ admission letters this and that وہ تمام چیزیں ہمارے representatives ہیں وہ دیکھیں گے اس کے لابہ آپ کے airport پر reception ہوگا رسیف کرنا یہ ساری چیزیں ایک نیو سیٹی میں آپ جاتے ہو تو آپ رسیف کریں گے اور اس کے لابہ ہماری services میں چیزیں بھی شامل ہیں آپ کو help کریں گے آپ کو جو بھی اکومدیشن چاہیے سنس ہمارا ایک اپنا representative اس country میں تو آپ کو current ریٹس رہے ہیں تاک کتنے لوگوں کے ساتھ سکام ہو جاتا تو آپ کو کسی بھی سکام سے اور کسی بھی بری experience سے بچانے کے 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 آپ کو آپ بچانے بچانے آپ کو آپ کو assist کریں گے اس کے کے لابہ آپ کے جو بھی میڈیکل وغیرہ ہوگا اس بھی آپ کو assist کریں گے تو یہ تو ہو گیا آپ کا سب چیزیں بلگاریا سے ریلیٹیڈ میں ہم چیز کور کی ہے پارٹ ٹائم جوپ ہر کنٹری میں ہوتی ہیں اور ستوڈنٹ آپ اللہ ہوں گے پارٹ ٹائم جوپ کرنے کے لیے تو yes you can do پارٹ ٹائم جوپ اور ایزیلی آپ ارننگ کر سکتے ہو اور وہی جو ارننگ کم نے آپ ہمیشہ سے ایوریش بتایا آپ اتنا ایزیلی مطلب کر لیتے ہو کہ آپ سپورٹ کر لو اس کے علاوہ جو پاکستان سے ویزا ریشو ہے وہ 95% ہے اور یہ اتنی زیادہ ہائی اس کی پرسنٹیج اسی لیے ہے کیونکہ ہمارے جو 12 کنسلٹنٹس آپ کی فائل پرپریشن ہے اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کا کیس بلکل جانوان لگتا ہے کیونکہ آپ لگتا کہ آپ ہیں جانوان سمٹیمز لوگ جانوان ہوتے ہیں بھر کیس پریزنٹیشن فائل پریزنٹیشن بھی چیز ہوتی ہے تو ہمارے ریپرزنٹیٹیو آپ کو اس طرح سے فائل پریزنٹیشن فوکس کریں گے اس کے علاوہ پاکستان کی جو اکنومک حالات آپ کے سامنے لگ اکنومک سٹیبلیٹی بہت خراب ہے تو اس وجہ سے بہت زیادہ ویزا ریجیکشن آج کل آرہی ہیں تو اس چیز کو بھی مدنظر رکھتے ہوئے تو ہم لوگ جانا سب چیزیں آج کل اس کے رکارڈنگ بھی ہم کر رہے اس کے لابہ آپ کا جو ویزا پروسیس ہے وہ 30 to 40 ورکنگ ڈیس لے گا اور آپ جو ایڈمیشن پروسیس ہے وہ 2 سے 3 ویگ س اس کے لابہ جو اگر میں بیس سٹیز کی بات کروں بلگاریا میں تو دیفنیٹلی ایک تو سوفیہ ہے جو اس کی capital سٹی ہے اس کے لابہ پلو دیف ہے اس لابہ وارنا ہے تو یہ وہ مین سٹیز جہاں پہ آپ کو اچھی ملے گی لیکن اگر بہت زیادہ مشہور ہیں پلس ارننگ بہت اچھی ہیں تو آپ ہمارے دیئے نمبر پہ راپتہ سکتے ہیں چاہے لاہور اور اسلام آباد آپ آپ عشون میں عشون ちاہے آپ کی ربی دیا کھ آپ کی پہ آج اپ آج آج ساتھ راپ نمبر آج ہمارے چینل کو سبسکرائب کردیں اور فیس بک اور انسٹرگرام پہ فولو کردیں تاک تک تمام ably قول انف رائی آپ تک پہنچ دی تھنکیو اور اللہ حافظ ایوریون